بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قمات حبوات عبداللہ تمام اہل اسلام کو اسلام علیکم میرے عزیزوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاپ پڑھنے کے بارے میں فرمایا ہے اس حدیث کو حضرت انز حضرت ابو حریرہ اور حضرت ابو تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے اس کی اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے کہ بندہ درود پاپ پڑے بغیر نہیں رہ سکتا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بد پا درود پاپ پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر داس رحمتیں بیجتا ہے اس کے داس گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے داس درجے بلاند کرتا ہے اس حدیث انبارکہ سے معلوم ہوا کہ درود پاپ پڑنا کتنی عظیم نعمت ہے اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ آپ کی زندگی کا آپ کا قیمتی وقت کون سا ہے تو میں ضرور یہ کہوں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑا گیا درود پاک اس لمحے کا وقت میرے لئے بہترین اور قیمتی وقت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحمتیں نازل فرمائیں میرے گناہ معاف فرمائے اور میرے درجات بلاند فرما دیئے اور میرے عزیزو یقیناً آپ کا بھی یہی وقت جو آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود اسلام پڑا یہی قیمتی وقت ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت درود اور اسلام پڑا جائے میرے عزیزو جس قدر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور اسلام پڑھتے جائیں گے اسی قدر ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو پاتے جائیں گے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو پانے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانا ہے اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور قرب پا لیا اس کی دنیا اور آخرت دونوں سوار دی جاتی ہیں تو میرے عزیزو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے دنیاوی معاملات آپ کے قبر کے معاملات اور آپ کے قیامت کے دن کے معاملات بہتر رہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور یاد کریں اور ان پر عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و اسلام بیجیں ایک اور حدیثیں بارکہ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بنتا مجھ پر درود پاپ بیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جنت عطا فرمائے گا حشر کے معاملات کو آسان فرمائے گا اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا کہ اس کو پولس راہ سے گزار دو تو میرے عزیزوں پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں میرے عزیزوں نہ صرف خود درود پاپ پڑھیں والکہ درود پاپ پڑھانے والوں میں شامل ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد بہترین ذکر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا ہے ان پر درود و اسلام پڑھنا ہے تو کوشش کریں محبت سے درود و اسلام پڑھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تفیق دے آمین